کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا اپنے کے دہ لیجنڈ آف مالا جڈ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی فلم ہے اس کا ریکارڈ پاکستان کی ایک فلم کا ٹریزر ہی توڑ دے گا سچ میں یقین نہیں ہے نا میری بات پر تو ابھی جا کے پاکستان کی اپکمنگ فلم عمرو یار کا ٹریزر دیکھو اس کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہے گا اس فلم پر بات کرنے سے پہلے میں سلوٹ کرتا ہوں ویار چلی پروڈکشنز کو جنہوں نے اس فلم کو اتنی کمال کی پروڈکشن اور کمال کے وی ایف ایکس دیے ہیں ٹریزر میں اتنے زیادہ خطرناک وی ایف ایکس وہ بھی کسی پاکستانی فلم ہے یقین کرو مجھو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا تھا اس فلم کے انانوسمنٹ اگریمنٹ پانچ سال پہلے کی گئی تھی اور اب فلم کا ٹریزر دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ اس فلم کو بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگ گیا کیونکہ صرف یہ دیڑھ منٹ کا ٹریلر بولیوڈ کی کئی تین گھنٹی کی فلموں سے زیادہ بیٹر ہے خاص کر آدھی پرویش دیکھنے کے بعد جس میں انڈین ڈیریکٹر نے چھے سو کروڑ کے اندر ٹٹی کر کے دکھائی ہے ان کو بس یہ کہنے کا مند کر رہا ہے ادھر آؤں میں تمہیں ساٹھ کروڑ کے اندر ایک بہترین فلم بنا کے دکھاؤں خیر جو بھی ہے بس ابھی پینسل کوپی اٹھا اور مجھ سے لکھ کے رکھ والوں کہ یہ فلم پاکستان کی ساری موویز کے ریکارڈ ٹوڑ کے رکھنے والی ہے اب بات کریں فلم کے لیٹس ٹریزر کی تو بس اس کو دیکھتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ فلم کی کہانی ایکشن بلس ایڈونچر ہونے والی ہے جس میں آپ کو ایویل ورسز گوڈ کی لڑائی دیکھنے کو ملے گی اور فلم کے ٹیزر کے اندر اسمان مختار کا کریکٹر تو کافی زیادہ لا جواب نظر آ رہا ہے خاص کا جب ان کے کریکٹر کی ایزا سپر ہیرو میں ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی باڈی میں گوز بم پیل ہو جانے ہیں تو بھائی صاحب فلم کا لیٹ کریکٹر تو کافی زیادہ سٹرانگ دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن ان کے ساتھ آپ کو سیکنڈ لیٹ کریکٹر کے اندر سنم سعید بھی نظر آنے والی ہیں لیکن بھائی صاحب فلم کے میک ایک ایک اون ماسٹر سٹروک کھل گیا ہے کیونکہ اسمان مختار کے اگنس فران طاہر کو ایزا ویلن کے اندر کاس کیا گیا ہے اور ٹریزر کے اندر فران طاہر کی جو ویلن والی جھلک دکھائی گئی ہے اس کو دیکھ کر یقین کرو خوف آ رہا ہے تو بس اب مجھے اس فلم کا ریلیز ہونے کا بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ وہ وقت بھی کیا ہوگا نا جب آپ بڑے پڑھتے پر اسمان مختار وس فران طاہر کی لڑائی کو دیکھیں گے فلم کے سپورٹنگ کاز بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہونے والی ہے جس میں آپ کو علی کازمی اور سلمان شوکت بھی دکھائی دیں گے لیکن میری سپیشلی نظر رہیں گی سنا اور نواز پر کیونکہ ان کے اوپر یہ ایویل والا کریکٹر کافی زیادہ سوٹ کر رہا ہے اور جب سے ان کا موسن پوشٹر ریلیز کیا گیا ہے یقین کرو میں تو اور بھی زیادہ ایکچائٹنگ ہوں لیکن ایک نیگٹیف بات بتاؤں میں آپ کو کہ جب سے اس فلم کا ٹریزہ ریلیز کیا گیا ہے لوگ ٹیوٹر پر اس کو انڈیا کی فلم بھرماستر سے کمپیر کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ٹوٹ کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کو بھرماستر سے کافی کیا گیا ہے دیکھو یار یہ بات سچ ہے کہ اس فلم کا ٹریزہ دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس فلم کو بھرماستر سے کافی کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ اس فلم کی کہانی کو دیکھو گے تو آپ کو اس کے اندر یہ نہیں دیکھنے کو ملے گا کہ تم کون اور شیوہ کہاں سے آئے ہو تم شیوہ بلکہ ایک اسٹرونگ بیس کہانی دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں ان لوگوں کو ایک فیٹ بھی بتاتا چلوں کہ برہماستر کی آنونسمنٹ تو آج سے تین سال ساڑھے تین سال پہلے کھی گئی تھی اور اس فلم کے آنونسمنٹ تو پانچ سال پہلے ہی کر دی گئی تھی باقی اگر آپ فلم کے ٹائٹل کو غور سے دیکھیں تو اس کے ساتھ میں لکھا ہے آن نیو بیگننگ لیکن یہ نیو بیگننگ صرف اس فلم کے لئے نہیں بلکہ میرے حساب سے تو پاکستانی سینیماز کے لیے بھی ہونے والی ہے کیونکہ بھائی صرف دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد کئی پاکستانی فلمیں آ چکی ہیں لیکن کوئی بھی فلم دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کے آزابر برابر بھی نہیں بھٹک پائی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا ریکارڈ توڑ پائی گی باقی اس فلم کے ریلیز ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئے گی لیکن سورسلس کی مانے تو اس فلم کو 2023 کے اند میں یا 2024 کے سٹارٹ کے اندر ریلیز کیا جائے گا چلو پھر ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا